بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے لگا ہوں بھنڈی فرائی بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اس کے لئے میں نے ادھا کلو بھنڈی لیا اس کو میں نے کاٹ لیا اور اس کے ساتھ میں نے دو ٹو مارٹر لیا ایک پیاز لیا پانچے سبز مرچے لیا ادھرک اور لسن کا جو پیسٹ لیا ایک چمچ کھٹی ہوئی لال مرچ لیا ایک چمچ سالٹ لیا ایک چمچ بلیک پیپر لیا ایک چمچ اور دنیا پاورڈر لیا ایک چمچ اور اس کو میں جو ہے وہ کڑائی میں بناوں گا ایک کڑائی میں میں نے آئیل لے لیا اس کو تھوڑا ہیٹ اپ ہونے دوں گا اور جیسے یہ آئیل ہیٹ اپ ہوجے گا تو اس میں میں جو کٹی ہوئی بھنڈی ہے وہ ڈال دوں گا اور اس کو میں فرائی کر لوں گا یہ آلماسٹ سیون ٹو ٹین مینٹس میں میکسیموم یہ فرائی ہو جاتی ہے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس چولے پر بنا رہے ہیں اس کو میرے پاس ایلیکٹری خیٹر ہے تو اس پہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے یہ آلماسٹ ہوئے ہو گیا فرائی اس کو میں نے سٹینر کے ذریعے ایک باول میں نکال لیا یہ آپ کی چائز فرائی کرتا ہے آپ نے کتنا اس کو فرائی کرنے تو اسی آل میں میں نے پیاس جو ہے وہ کٹا ہوا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ابھی پیاس کو میں براؤن کروں گا اور جیسے پیاس براؤن ہو جے گا اس کو میں تھوڑا سا سیپرٹ نکال لوں گا اور اس میں ابھی میں نے سلائسیز کاٹے ہوئے تھے ٹوماتوز کے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے اور گرین چیلیز تھی وہ بھی ایڈ کر دیئے جو ٹوماتوز ہیں وہ میں نے بڑے سلائسیز میں کاٹا ہوئے اور ان کا جو چھلک ہے وہ میں سیپرٹ کر دوں گا چمچ بڑے کے ساتھ میں اس کو میش تھوڑا کیا ہے تاکہ جو اس کا چھلک ہے وہ میں سیپرٹ کر دوں ابھی جو اس میں ڈرائی سپائسیز تھے وہ میں نے ڈال دیئے سارے جو آپ کے میں نے دکھایا دیا ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گا مسالے کو یہ جو چھلکہ ٹوماتوز کا وہ میں نے سیپرٹ کر دیا ہے اور جیسے یہ بابلز بغیرہ ختم ہوں گے پانی والے تھوڑا سا کیونکہ ٹوماتوز نے اپنا پانی چھوڑا ہوا تھا تو جیسے مسالہ چیسے بھون جائے گا آپ اس میں پھر جو فرائی کی ہوئی بندی تھی وہ ڈال دیں اور سلو آنج پہ 5-7 منٹ سکھ اس کو بھوننے اچھی طرح سے تاکہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے اس میں بندی میں جیسے یہ الحمدللہ ہماری بندی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بندی فرائی ابھی اس پہ میں سبز زنیا جو ہے وہ باریک میں ڈال رہا ہوں اور سبز میرچیں اور پیاز میں نے جو فرائی کیا ہوا تھا براؤن کیا ہوا تھا اس کو میں نے سیپرٹ تھوڑا سا کر لیا تھا وہ بھی اس کے اوپر گارنس کریں گے ابھی اور یہ گرین چیلیز ہے وہ بھی باریک میں نے کاٹی ہو تھا وہ بھی ڈال دیئے اور ابھی اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بڑی پیاری ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے بھی اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر کوئی بھی آپ کو کوئیسن ہے یا کوئی سیجیشن ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ای ہوپ آپ کو یہ بڑی فرائی کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ